لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی سیرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں ہم جہاں تک پہنچے تھے کہ اشتر ان کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد حضرت معاویہ نے کوششیں یہ شروع کر دی کہ کسی طرح مصر فتح ہو جائے محمد بن نبی بکر بنسبت اشتر کے اور بنسبت قیس بن سعید کے اس واقعے میں ذرا کمزور واقع ہوئے اور قیس بن سعید نے جو انہیں ہدایات دی تھی انہوں نے اس پر عمل نہ کیا اور انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا تو شامی جب مقام سفین سے لوٹے تو پہلے تو وہ اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ جو حقمین ہیں وہ جو دو طرف کے جو لوگ ہیں ایک حضرت معاویہ کی طرف اور ایک مولا علی کی طرف کے جو لوگ ہیں جنہوں نے مل کر یہ فیصلہ دیا تھا تو ان کا فائنل فیصلہ کیا ہوتا ہے تو وہ آخری فیصلہ کیا دیتے ہیں وہ اس انتظار میں تھے جب حقمین اپنا اختلافی فیصلہ سنا چکے جس کا میں نے آپ سے پچھلے دروس میں ذکر کیا کہ ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی نے ایک بات کہی لوگوں سے اور پھر عمر ابن عاص اس بات سے پلٹ گئے جو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ عشاری سے کہی تھی تو وہ اختلافی فیصلہ جب سامنے آیا تو اہل شام نے امیر معاویہ کی خلافت پر بیعت کر لی جس سے امیر معاویہ کی قوت میں روز بھروز اضافہ ہوتا رہا اور عراقیوں نے حضرت ابو موسیٰ عشاری سے اختلاف کیا جس سے حضرت ابو موسیٰ عشاری کی قوت روز بھروز کم ہوتی رہی ادھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اختلاف کی دو صورتحال پیدا ہوئیں ایک تو خوارج کی صورت میں اور دوسرا حضرت ابو موسیٰ عشاری جب خوارج سے فارغ ہو کر واپس آئے تو ان کی فوج نے آگے شامیوں سے لڑنے کے لیے جو ان کی کوششیں تھی ان میں ان کا ساتھ نہیں دی بلکہ آہستہ آہستہ کھسکتے رہے یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو مجبوراں کوفے واپس آگئے تو امیر معاویہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ گرفت اپنی مضبوط کریں شام اور اس کی گرد و نوا کے علاقوں میں تو ان کی نگاہ میں مصر سے زیادہ کسی ملک کی حیثیت نہ تھی اسی وجہ سے وہ وہاں کے باشندوں کو ہر وقت ڈراتے رہتے تھے کیونکہ مصر ان کے قریب واقع تھا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مصریوں کی اکثریت شدت سے حضرت عثمان کی رائے کی حامی ہے اور وہاں ایک جماعت ایسی موجود ہے جو حضرت عثمان کی قتل کو برا سمجھتی اور حضرت علی کی مخالف ہے امیر معاویہ کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ مصر پر غالب آگئے تو حضرت علی پر غالبہ حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا کیونکہ مصر کا خراج اور اس کی آمدنی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں کے لوگ جو ٹیکس بھرتے ہیں کیونکہ تعداد مصریوں کی زیادہ تھی بڑا ملک تھا اس سے پہلے وہ ایک بہت بڑی حکومت تھی جیسا کہ ہم سیرت النبی میں پڑھ چکے ہیں وہاں پہ بادشاہت تھی تو وہاں کا جو بادشاہ تھا مقاقص مصر وہ بڑا سٹرونگ آدمی تھا تو اب چونکہ وہاں پر ایکنومکلی بہت سٹرونگ تھا تو اب خراج بھی زیادہ آتا تھا تو اتنے بڑے صوبے کا نکل جانا ایک طریقے سے ایکنومکلی حضرت علی کرم اللہ و جھکی خلافت کو یوں ہٹ کرے گا اور مصر کا اخراج جو حضرت علی کو جاتا تھا جب وہ حضرت معاویہ کو جانا شروع ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی ان کے پاس ایک ایسی جگہ سے پیسے کا فلو بڑھ جائے گا جو کہ پہلے ان کے پاس نہیں آ رہا تھا اور وہ تمام پیسہ جو مصر کے اوپر فتوحات میں لگ رہا تھا وہ پیسہ بھی بچ جائے گا تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مصر ہمارا نیبر بھی ہے بہت بڑی اسامی بھی ہے اور وہاں پہ جو ہمارے جنگوں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بھی بچے گا بلکہ الٹا مصر فتا ہونے کی صورت میں سارا پیسہ ہمارے باس آئے گا تو ہر لحاظ سے مصر بر غلبہ بہت ضروری ہے تو امیر معاویہ نے ان تمام خریشیوں کو جمع کیا جو ان کے ساتھ تھے یعنی کہ عمر بن عاز حبیب بن مسلمہ بصر بن ابی اراتہ ضحاق بن قیس عبد الرحمن بن خالد بن ولید قریشیوں کے علاوہ ابو العور اچیت العمر بن سفیان السلمی حمزہ بن مالک الحمدانی اور شرحبیل بن مسعد القندی ان سب کو انہوں نے جمع کیا جب یہ لوگ جمع ہو تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کس کام کے لئے بلایا ہے میں نے تمہیں ایک ایسے کام کے لئے بلایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ اس کام میں ہماری مدد فرمائے ان سب لوگوں نے یا کسی ایک خاص شخص نے جواب دیا اللہ تعالی نے غیب پر کسی کو خبردار نہیں فرمایا ہمیں کیا معلوم کہ آپ کا کیا ارادہ ہے تو عمر کہنے لگے کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ ان بہت سے شہروں کی خراج نے امیر کو پریشان کر رکھا ہے یہ شہر وہ ہیں جن کا خراج بھی بہت زیادہ ہے جن کی آبادی بھی بہت ہے آپ کا سب سے اہم کام یہی ہے اور اسی لئے آپ نے ہمیں جمع کیا ہے تو پھر جلد ارادہ کیجئے اور آگے بڑھئے اس میں بہترین وہی رائے ہیں جو آپ کی رائے ہو جنگ شروع کرنے میں آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی عزت ہے اس طرح دشمن اور آپ کے مخالفین ظلیل اور خور ہوں گے تو حضرت معاویہ نے کہا کہ بھئی دیکھو اے عمر ابن عاص تو جس کام کو اہم سمجھتا ہے میں بھی اسی کام کو اہم سمجھتا اور عمر ابن عاص اس کام کو اس لئے اہم سمجھتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت علی کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دینے کی بیعت کی تھی تو اسی شرط پر بیعت کی تھی کہ مصر عمر ابن عاص کو دیا جائے گا اور جب تک عمر زندہ رہیں گے مصر ان کی حکومت میں شامل ہوگا عمر نے اس زمن میں حضرت معاویہ نے یہ بھی کہا کہ عمر نے ایک خیال ظاہر کیا ہے اور اسے ثابت کر دکھایا ہے تو جو حضرت معاویہ کے باقی معاوینین تھے وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم اس ارادے سے واقع نہیں ہیں تو حضرت معاویہ نے کہا بھئی دیکھو ابو عبداللہ یعنی کہ عمر ابن عاص نے جو کہا ہے معاملہ وہی ہے کہ ہم خراج کے سلسلے میں کسی ایسے شہر کا رخ کرنا چاہتے ہیں جہاں پر خراج بھی زیادہ ہو اور لوگ بھی زیادہ ہو اور یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم نے اس شرط پر عمر ہمارے ساتھ ساتھ ہوئے تھے ہم وہ تمام علاقہ پھر عمر کی گورنری میں دیں گے اور ہم بات مصر کی کر رہے ہیں تو عمر ابن عاص کہنے لگے کہ میں ابو عبداللہ ہوں اور سب سے بہتر گمان ہوتا ہے مجھے جو قریب بلکل قریب ہے مجھے یقین ہے کہ یہ ہمیں بلکل قریب ہی مصر ہمارا ہوگا اس کے بعد حضرت معاویہ نے اللہ کی حمد السلام بیان کی اور فرمایا کہ بھئی دیکھو تم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالی نے تمہارے دشمنوں کے مقابلے پر جنگ کے دوران تمہاری کس طرح مدد فرمائی یہ لوگ یہ خیال کر کے آئے تھے کہ تم سب کی گردنیں اتار دیں گے اور تمہارے شہروں کو ویران کر دیں گے ان کا یہ خیال تھا کہ تم بڑی آسانی سہار جاؤ گے لیکن اللہ تعالی نے ان کے غصے کو ان پر لوٹا دیا جو وہ چاہتے تھے وہ ہوا نہیں اور ہوا وہ جو تمہارے حق میں اچھا ہوا تو اللہ تعالی نے ہماری قوت کو ہمارے لئے جمع کیا ہمارے درمیان صلح بھی پیدا فرمائی اور ہمارے درمیان اسلاح بھی پیدا فرمائی اور محبت بھی اور مخالفین جو ہیں ہمارے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو حضرت عمر کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا میں نے اس کا جواب تو دے دیا اور جو کچھ آپ سے میں نے سنا اس کی چانے پیشارہ بھی کر دیا بہرحال حضرت معاویہ کہنے لگے کہ عمر نے پختہ بات تو بتا دی ہے لیکن اسے کھول کر نہیں بیان کیا میں اس کام کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کروں تو عمر نے کہا بھئی میں یہ اشارتاً پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے میرا خیال یہ ہے کہ آپ ایک زبردست لشکر تیار کریں اس کو روانہ فرمائیں اس پر ایک ایسا امیر معین کریں جو پختہ عقل کا مالک ہو اور جنگ میں بھی ماہر ہو تاکہ لوگ اس کے پاس آ کر پنہ لے سکیں اور اس پر بھروسہ کر سکیں وہ مصر پہنچ کر اس کی حدود میں داخل ہو جائے اس کے باس پاس وہ تمام لوگ جمع ہو جائیں گے جو مصر میں ہمارے ہم خیال ہیں اس طرح ہم وہاں اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے جب آپ کا یہ لشکر اور آپ کے وہ جنگ کے لائق شیعہ جو مصر میں موجود ہیں جگ جا جمع ہو جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کی امداد فرمائیں گے اور آپ کی لشکر کو غالب کریں گے حضرت معاویہ کہنے لگے کیا اس کے علاوہ تمہارے نزدیک کوئی اور تدبیر ہے کوئی اور رائے ہے کوئی اور حکمت عملی ہے جس پر میں کام کر سکوں عمر کہنے لگے کہ نہیں بھئی میرے نزدیک اس کے علاوہ اور کوئی رائے نہیں امیر معاویہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اور ہی تدبیر ہے وہ یہ کہ مصر میں جتنے بھی ہمارے شیعہ موجود ہیں یا شیعہ سے مراد ہمارے ہم جماعتی موجود ہیں ہم انہیں خط تحریر کرتے ہیں کہ تم اپنی بات پر ثابت قدم رہو اور انہیں یہ امید دلائی جائے کہ ہم ان قریب تمہاری مدد کے لیے آنے والے ہیں اور دشمنوں کو صلح کی دعوت دی جائے اور انہیں انعامات کی تمنائیں بھی دلائی جائے اور جنگ سے ڈرائی بھی جائے یہ لوگ جنگ کے بغیر اسی طرح ہم سے صلح کر لیتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ورنہ آخر مجبور ہو کر پھر ہمیں جنگ کرنی بڑے گی تو اے عمر ابن عاز تو فیصلے میں بہت جلدباز ہیں اور میں فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہوں عمر کہنے لگے تو پھر اللہ نے آپ کے دن میں جرائے قائم کی اس پر عمل کریں خدا کی قسم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نہ ایک روز مصر ہم اس کو جنگ کر کے ہی فتح کریں گے اس کے بعد امیر معاویہ نے مسلمہ بن مخلط الانساری اور معاویہ بن خدائج کو خط تحریر کیے یہ دونوں حضرات حضرت علی کے مخالف تھے خط کی الفاظ امام تبری نے جمع کیے کہ خط کی الفاظ کو جس طرح تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے تمہیں ایک بڑے کام کے لیے کھڑا کیا ہے جس کا عجر بھی بہت بڑا ہے جس سے تمہارا نام بھی روشن ہوگا اور تم اس ذریعے سے مسلمانوں میں عزت بھی پاؤگے اور وہ خلیفہ بظلوم کے خون کا بدلہ لینا ہے اور تمہارا اللہ کی خاطر اس پر غصہ ہونا کہ کتاب اللہ کے حکم کو کیسے ترک کیا کیا اور تمہارا باغیوں اور سرکشوں سے جہاد کرنا یہ وہ افعال ہیں جن پر تمہیں رضائے خداوندی کی بشارت ہو اللہ کی دوستوں کی مدد میں جلدی کرو جہاں تک دنیا اور حکومت کا تعلق ہے اس میں تم دونوں ہمارے شریک رہو گے اور جو شئے تم کو پسند ہے وہ تمہیں دی جائے گی اور تمہارے فیصلے کے مطابق تمہارا پورا پورا حق بھی ادا کیا جائے گا تم اپنے دشمنوں کے مقابلے پر ڈٹے رہو اور ساتھیوں کو بھی بالکل ڈٹنے کی تلقین کرو اور پیٹ پھیر کے جو بھاگ جاتے ہیں ان کے ذہن سے یہ خیال نکل جائے کہ ہم پیٹ پھیر کر بھاگنے والوں میں ہیں ہرگز نہیں ہم ٹٹنے والوں میں ہیں انقریب ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں گے اور ہر اس چیز کو تمہارے راستے سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے جو تمہارے راستے میں رکاوٹ بندی ہے والسلام حضرت امیر معاویہ نے یہ خط تحریر کر کے اسے اپنے غلام سبیع نامی غلام تھا اس کے ہاتھ مصر روانہ کیا سبی یہ خط لے کر مصر روانہ ہوا اور وہاں مسلمہ اور معاویہ ان دونوں کے پاس پہنچا کون مسلمہ مسلمہ بن مخلط الانساری اور معاویہ بن خدیج ان دونوں کے پاس پہنچا اس لیے لاس نیم بھی بتا رہا ہوں تاکہ لکھنے والا بھی معاویہ جس کو مل رہا ہے وہ بھی معاویہ تو کہیں آپ بھول نہ گئے ہوں تو معاویہ بن خدیج اور مسلمہ بن مخلط الانساری ان دونوں لوگوں کو امیر معاویہ نے جو خد بھیجا اسے سبیع جو حضرت معاویہ امیر معاویہ کا غلام تھا وہ لے کر وہاں ان کے پاس پہنچا اور اس وقت محمد بن ابی بکر قاسد وہاں پہنچا اس وقت تک جنگ شروع نہیں ہوئی تھی قاسد نے ابھی معاویہ کے دونوں خد جو ہے ایک تو مسلمہ بن مخلط کو اور دوسرا جو ہے وہ معاویہ بن خدیج ان دونوں کے خد دے دی مسلمہ نے معاویہ بن خدیج کا خد جو ہے قاسد کو دے کر کہا کہ اسے ابن خدیج کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ بھی پڑھ لیں پھر میرے پاس آنا میں تمہیں اپنی جانب سے بھی اس کا خد کا جواب دوں گا تو بہرحال جواب جو ہے دوں گا قاسد یہ خد لے کر ابن خدیج کے پاس گیا ابن خدیج نے خد پڑھا جب وہ خد پڑھ کر فارغ ہو چکا تو قاسد نے کہا کہ مسلمہ بن مخلط نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ خد میں ان کے پاس آپ کے پڑھنے کے بعد واپس لے آؤ تاکہ وہ اپنی جانب سے آپ کے خد کا اور اپنے خد کا دونوں خد کا جواب دے سکے ابن خدیج نے یہ خد واپس دے دیا اور کہا کہ مسلمہ سے جا کر کہو اس کا جواب دے دے قاسد خط لے کر مسلمہ کے پاس آئے مسلمہ بن مخلط نے اپنی اور معاویہ بن خدیج کی جانب سے خط لکھا جسے امام تبری نے جمع کیا اس خط میں اس نے لکھا کہ یہ ایسا کام ہے جس پر ہم نے اپنی جانیں لگا دی ہیں اور اس میں اللہ کے حکم کی اتبا کی ہے یہ ایک ایسا کام ہے جس میں ہم اپنے رب سے سواب کی امیدوار ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہمارے مخالفوں کے مقابلے پر ہماری مدد فرمائیں گے اور ان لوگوں پر عذاب نازل کریں گے جنہوں نے ہمارے امام کے قتل میں کسی بھی قسم کا حصہ لیا ہے اور ہمارے جہاں فی سبیل اللہ میں رکاوٹ ڈالی ہے تو فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بھی باغی ہماری سرزمین میں موجود ہیں ہم ان سب کو اپنی سرزمین سے نکال کر باہر پھینک دیں اور ان کی جگہ ان لوگوں کو یہاں لاکر آباد کریں جو صحیح ایمانوں میں عادل بھی ہیں اور انصاف بھی کرنے والے ہیں آپ نے جو اپنی حکومت اور دنیا میں برابری کی امید دلائی ہے تو خدا کی قسم یہ ایک ایسا کام ہے جس کا کوئی سلح نہیں ورنہ ہم کسی سلح کے لئے سارے کام کر رہے ہیں ہماری تو تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول کرے ہماری عارضوں کو قبول کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ عزوجل ہی کی رضا چاہیے وہ اپنی مخلوقات میں سے ایک بڑے عالم کو دنیا اور آخرت بے اقوقع عطا فرماتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے یعنی کہ قرآن کریم میں پھر اس نے قرآن کریم کی ایک آیت جو ہے وہ اپنے خط میں لکھی جس کا ترجمہ کوئی یوں تھا کہ پس اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرے گا اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے فَعَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمَحْسِنِينَ آپ فرن اپنے سوار اور پیدل فوج روانہ کیجئے کیونکہ دشمن نے ہم سے جنگ شروع کر دی اور ہماری تعداد تھوڑی ہے اب وہ کل صبح ہمیں ڈرائیں گے اور ہم ان سے ٹکرائیں گے اللہ نے آپ کے پاس سے مدد بھیج دی تو اللہ ہمیں فتح دے گا اور اللہ کے علاوہ کس میں طاقت ہے کس میں قوت ہے اللہ ہمیں کافی ہے یہ خط جواب لکھ کر قاسد کو دیا کہ امیر معاویہ کے پاس لے جاؤ اچھا یہ خط امیر معاویہ کے پاس اس وقت پہنچا جبکہ وہ فلسطین میں تھے انہوں نے ان لوگوں کو بلایا جو پہلے مشورے میں شریک تھے سب نے یہی رائے دی کہ آپ فوراں ایک لشکر روانہ کیجئے شاید اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یا ابا عبداللہ یعنی کہ عمر ابن عاز کہ بھئی تیاری کرو حضرت معاویہ نے عمر ابن عاز کے ساتھ چھ ہزار کا لشکر روانہ کیا اور امیر معاویہ انہیں رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک ساتھ گئے اور انہیں رخصت کرتے وقت فرمایا اے عمر میں تجھے اللہ سے ڈرنے اور لوگوں پر نرمی کرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ اس میں برکت ہے اور درگزر کرنے اور فیصلے میں جلدی نہ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ جلد بازی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے جو شخص تم سے عذر کرے تم اس کا عذر قبول کرو اور جو پشت پھیر کر بھاگے اس سے درگزر کرو اگر دشمن اس بات کو قبول کرے تو بہت اچھا کرے گا اور اس کے لیے بہتر ہوگا اگر تب بھی وہ اطاعت سے انکار کرے تو یاد رکھو کہ اپنا روب اور دب دبا اس وقت دکھائے جاتا ہے جبکہ کوئی عذر باقی نہ رہے انہیں دلیل سے سنجھاؤ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں کو صلح اور جماعت کے اتحاد کی دعوت دو کیونکہ جب تو غالب آ جائے گا تو یہی لوگ تیرے مددگار ہوں گے تیرے پاس جو کچھ بھی مال اور دولت ہو وہ لوگوں پر نچھاور کر دے اور تم لوگوں سے نیک سلوک کرو اس طرح لوگ تمہارے ساتھ بندھے رہیں گے اس کے بعد عمر نے کچھ کیا تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ حضرت معاویہ نے عمر ابن عاز سے کہیں کہ جب وہ چھ ہزار کا لشکر لے کر جا رہے تھے اس کے بعد حضرت عمر نے کوچھ کیا یہاں تک کہ ادنائے مصر میں جا کر تھیرے مصر میں حضرت عثمان کے جتنے بھی حامی تھے وہ سب ان کے بعد جمع ہو گئے عمر انہیں لئے تھیرے رہے اس کے بعد عمر ابن عاز نے محمد بن ابی بکر کے نام ایک خط لکھا اس میں لکھا انہوں نے کہ اما بعد اے عبداللہ ابن ابی بکر بہتر یہ ہے کہ تم مجھ سے اپنی جان بچالو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں سے ایک ناخن بھی لگے ان شہروں کے باشندے تمہارے خلاف جو ہے جمع ہو چکے ہیں انہوں نے تمہارے حکم کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور تمہارے اتباہ ترک کر دیا اور اس پر شرمندہ ہیں کہ وہ تمہارے جیسے آدمی کی تابداری میں تھے تو بہتر تو یہ ہے کہ تم جو ہے مصر چھوڑ کر چلے جاؤ میں تمہارا جو ہے وہ ناسے ہوں نصیحت کرنے والا ہوں میں تمہارا بدخواہ نہیں ہوں عمر ابن عاز نے محمد بن ابی بکر کے پاس وہ خط بھی روانہ کر دیا جو حضرت معاویہ نے محمد بن ابی بکر کو لکھا تھا اس میں تحریر تھا کہ باغی کی کینہ پروری اور ظلم کا ایک بہت بڑا وبال نازل ہوتا ہے یاد رکھو کہ حرام خون کو بہانے والا دنیا میں ہرگز سزا سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور انجام کار آخرت میں بھی اس کے لئے سزا ہے ہم دنیا میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جو تجھ سے زیادہ حضرت عثمان کا باغی ہوں باغی ان کی برائیاں کرنے والا اور تجھ سے زیادہ ان کا مخالف ہو تو تو نے دوسروں کے ساتھ مل کے ان کی خلافت کے زمانے میں بغاوت کی اور دیگر قاتلین کے ساتھ مل کر ان کا خون بہا ہے تو کیا تو خیال کرتا ہے کہ میں تیری جانب سے سویا ہوا ہوں یا تیری جانب سے مجھے کوئی غفلت ہے اور تو یہاں آ کر میرے برابر مصر پر حکومت کرے گا اور میں تجھے بالکل نظر انداز کرتوں گا تو بہرحال انہیں بڑا لمبا چوڑا خط لکھا اور اس کے اندر انہیں بتایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کسی خام خیالی میں نہ رہنا کہ میں تمہاری طرف سے بالکل بھول چکا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم نے حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے میں کیا کیا کچھ کچھ تو میں نے آپ کو بتایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے اس پہلو میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت دی گئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت جب ہم سٹارٹ کریں گے سیرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد تو پھر اس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور آخر میں پھر محمد بن ابی بکر نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں حضرت معاویہ نے محمد بن ابی بکر کو لکھی تو اس پہ پھر تفصیلاً ادھر بات ہو گی تو بہرحال محمد بن ابی بکر کو یہ خط ملا اور اس کے اندر انہوں نے امیر معاویہ نے بڑی سخت زبان استعمال کی کہ انہوں نے لکھا کہ یہ جو لوگ ہیں نا تیرے آس پاس یہ تیرے ظلم اور عثمان کی عداوت یعنی عثمان سے دشمنی اور اس روز کے جرم میں جس روز تو نے اپنی تلوار سے عثمان کی گدی اور گردن کے درمیان وار کیا تھا یہ لوگ جو مصر میں بیٹھے ہیں یہ اس چیز کو جانتے ہیں اور یہ تجھے قتل کر دیں گے لیکن میں کسی قریشی آدمی کا قتل نہیں چاہتا تم بھی قریشی ہو میں بھی قریشی ہوں تو وہ کچھ بھی ہو اللہ تعالی جو ہے بہتر فیصلے فرمانے والے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تُو جو ہے یہاں سے مصر چھوڑ کے چلے جائے یہ لوگ ویسے تجھے چھوڑیں گے نہیں تو محمد نے محمد بن ابی بکر نے یہ دونوں خط لبیٹ کر حضرت علی کے پاس روانہ کر دی اور ایک خط اپنی جانب سے تحریر کر کے یہ بھی ساتھ روانہ کر دیا اور جو خط انہوں نے لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو وہ بڑا مخصصر سا خط تھا اس میں انہوں نے لکھا کہ عمر ابن عاص مصر کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہے اور مصر میں جو لوگ معاویہ کے ہم خیال تھے ان میں سے اکثر لوگ عمر کے پاس جمع ہو گئے ہیں وہ لشکر لیے جب خراب میں مقیم ہیں اور میرے ساتھیوں میں سے بعض لوگ فزل چکے ہیں اگر آپ کو سرزمین مصر کی کوئی حاجت ہے تو فوراں دستہ اور مال سے میری مدد کیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو جب یہ خط ملا تو آپ نے جواب لکھا کہ مجھے تمہارا خط ملا جس میں تُو نے یہ ذکر کیا کہ عمر ابن عاص مصر کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہے اور خراب ایک مقام کا نام ہے وہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے اور جو لوگ مصر میں اس کے ہم خیال ہیں وہ اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں اور وہ لوگ بھی اس کے ساتھ ہو گئے ہیں جو اسے تجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اور جو لوگ تیری رائے کے حامی تھے ان میں سے بھی کچھ فسل گئے ہیں لیکن تُو ہرگز نہ فسلنا خواہ تیرے شہر کے محافظ ہی کیوں نہ فسل جائیں اپنے پاس اپنے حامیوں کو جمع کر لے اور اپنے ساتھ کنانہ بن بشر کو ملا جو نیکی سخاوت اور جنگ میں مشہور ہیں میں تیری مدد کے لیے ہر گھاٹی سے آدمی بھیج رہا ہوں اپنے دشمن کے مقابلے پر جمع رہے اور اپنی رائے پر قائم رہے اور ان سے جنگ کر اور ان کے مقابلے میں ٹٹا رہے اور ثواب کا امیدوار بن کر جنگ میں اتر اگر تیری جماعت تھوڑی ہے لیکن اللہ تعالی تجھ کو عزت دینا چاہتا ہے تو ان کو زلیل کرے گا اور تجھے عزت دے گا میں نے فاجر بن فاجر معاویہ اور فاجر ابن الكافر یعنی عمر ابن آن یعنی انہوں نے جو ہے حضرت معاویہ ان دونوں کے بارے میں حضرت علی نے بڑے سخت الفاظ استعمال کی ان کو کافر نہیں کہا ان کو کہا فاجر ابن فاجر یعنی وہ جو کھلا کھلم اعلانیاں گناہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں اس کو فاجر کہتے ہیں جو کھلم کھلا تو گناہ نہیں کرتے لیکن گناہ کرتے ہیں اور کسرت سے کرتے ہیں وہ فاسق ہوتا ہے یعنی اس کا گناہ ابھی کھلا نہیں ہے وہ فسق کی صورت ہے کہ کبھی یہ گناہ کبھی وہ گناہ فاجر اعلانیہ گناہ کرتے ہیں تو انہوں نے ان سخت الفاظ کے ساتھ حضرت معاویہ کی طرف نصفت کی کہ فاجر ابن فاجر کیونکہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے بعد تو اس لئے انہوں نے فاجر ابن فاجر کا اور عمر ابن عاز عمر کے جو باپ ہے ان کا نام تھا عاز بن وائل سحمی مکی زندگی میں سیرت النبی کے دروس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ عمر ابن عاز تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کے باپ عاز بن وائل جو ہے وہ حالت کفر میں ہی مرے تھے اس لئے ان کی طرف جب حضرت علی نے نسبت کی تو کہا فاجر ابن کافر یعنی عمر تو فاجر ہے اور اس کا باپ لیکن کافر تھا بارہ یہ الفاظ بڑے سخت انہوں نے اپنے خط میں لکھے کہ میں نے فاجر ابن فاجر یعنی کہ معاویہ اور فاجر ابن کافر یعنی کہ عمر ابن عاز ان کا خط پڑا ہے کہ دونوں خدا کی نافرمانی کو زیادہ قریب رکھتے ہیں اور حکومت میں رشوت قبول کرنے والوں کو اپنے ساتھ ملاتے اور دنیا میں منکر کام کرتے ہیں انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق دنیا سے فائدہ حاصل کیا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی فطرت کے مطابق دنیا سے فائدہ حاصل کیا ان کی دھمکی اور ان کی لائلت سے اپنے آپ کو حلاک نہ کر لینا تو ان کو اچھی طرح جواب دے اگرچہ تو ان کو پورے طور پر جواب نہیں دے سکتا لیکن تو خود جو مناسب سمجھتا ہے وہ جواب دے دے والسلام اچھا جب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں لوگ جب اس طرح کی الفاظ پڑھتے ہیں تو وہ خود بھی اس طرح کے الفاظ ان لوگوں کے بارے میں ادا کرنے لگ جاتے ہیں یا چاہتے ہیں معاذ اللہ یہ بات کی ہمیں حضور میں اجازت نہیں دی اب یہ صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں رحماء بینہم قرآن کہتا ہے ان کا آپس کا جو محبت کا رشتہ ہے وہ ایک تھا لیکن ہر ایک ایک لیول پہ نہیں تھا ہر ایک کے آپس میں وہ تعلقات برقرار نہیں تھے یا نہیں رہے تو بہرالہ یہ آپس میں جو ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اللہ تعالی اس پر بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں لیکن زبان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہم امت کو حکم ملا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھو میرے بات ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ میرے صحابہ کو تکلیف ہو لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو گالم گلوچ بری باتیں ایسی باتیں میرے صحابہ پر نہ کرنا کیونکہ یہ میرے صحابہ ہیں ان کے اوپر انگلی اٹھانا میرے اوپر انگلی اٹھانا ہے تو اس لئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہم صحابہ کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو ان کا معاملہ آپس میں تھا اللہ تعالی اس کے مطابق ان کے درمیان روز قیامت فیصلہ فرما دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہمیں اس چیز سے روکتی ہے کہ ہم اپنی درازوں اپنی زبانوں کو اس میں کسی بھی طرح استعمال کریں اس لئے ان دروس میں میں نے وہ ان طرح اس طرح کی جتنے بھی الفاظ آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ صحابہ اکرام کے اپنے الفاظ دوسرے صحابہ کے لئے تھے یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں تو اس لئے میں اس بات کو باور کرانا چاہتا ہوں پڑھ کے تکلیف ہوتی ہے دل دکھتا ہے غصہ بھی آتا ہے کہ ایسا کیوں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمان ہیں ہمارے سامنے اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے اور ہم نے اپنے نفس کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے اور اس پر عجر ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی لاج رکھی اور اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عجر و ثواب عطا فرمائیں گے کہ جس نے میرے نبی کی لاج رکھی جس نے میرے پاک نبی کی لاج رکھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ضرور عجر عطا فرمائیں گے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم کہتے ہیں کہ حضور ہمارے حبیب ہے حبیبنا شفیعنا حضور ہمارے شفیع وسیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں ہمارے سردار ہیں وہ سندنا ہمارے پاس جو دین کی سوام سند ہے وہ حضور تک ہی تو جاتی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ہر وقت آگے رکھنا ہے بہرحال اس زمن میں یہ تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں سخت ہیں کہ اس میں انسان کہتا ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہو کو ان لوگوں نے اتنی تکلیف پہنچائی تو اس پہ انسان خب علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ایمان کی علامت ہے وہ لوگ بڑا جہل کرتے ہیں جو حب علی رضی اللہ تعالی عنہ کرنے والوں کو نام دے دیتے ہیں تو آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ حب علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا اہلِ بیت سے محبت کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اوپر ایک عرصہ دراز سے علماء پر شیعت کے فتوے لگتے چلے آ رہے ہیں آپ کو بڑی حرانی ہوگی کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علی جب انہوں نے حب اہلِ بیت کا اظہار کیا تو ان پر شیعت کے فتوے لگے امام مالک کے اوپر شیعت کے فتوے لگے اور امام شافعی کو تو یہاں تک کہ انہیں رافزی کے فتوے لگ گئے یہ تو رافزی یعنی رافزی سمجھ لیں کہ شیعوں میں ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں تو امام شافعی نے اس کے جواب میں ایک شیعر لکھا جس کا ترجمہ تھا کہ لوگوں اگر اہلِ بیت سے محبت کرنا اور مولا علی سے محبت کرنا اگر یہ شیعت اور رافزیت ہے تو میں شیعہ اور رافزی سہی کیونکہ اہلِ بیت سے محبت کرنا اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف شیعوں کا ٹھیکا نہیں ہے سنیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک تم میرے اہلِ بیت سے محبت نہیں کرو گے یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے اور اس کو مستدرک امام حاکم میں بھی موجود ہے اور اس کے راوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ہے تو اہلِ بیت سے محبت تو ہمیشہ شیورہ ہے امام احمد بن حمل پہ اس زمن میں شیعت کے فتوے لگے کہ یہ شیع ہیں تو خیر بہرحال اس لیے جو ہے چونکہ حب اہلِ بیت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے لیکن آج کل زمانہ ایسا چل رہا ہے کہ جو حب اہلِ بیت کرتا ہے جو مولا علی کہتا ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شیع ہے حالانکہ یہ کوئی شیعت کا حصہ نہیں ہے یہ سنیت کا حصہ ہے خیر حضرت علی کرم اللہ وجہو نے یہ خط جو ہے وہ محمد بن عبی بکر کو بھیج دیا محمد بن عبی بکر نے امیر معاویہ کے خط کا جواب ان الفاظ میں لحریر کیا کہ آپ کا خط مجھے ملا جس میں آپ نے عثمان کے معاملے کا ذکر کیا میں قتل عثمان کا تم سے کوئی عذر نہیں کرتا تم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے مقابلے پر نہ ہوں گویا تم مجھے نصیت کرنا چاہتے ہو اور تم نے مجھے کہ میری لاش کا مسئلہ نہ کیا جائے خوف دلا ہے مسئلہ کہتے ہیں کہ کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں لوگ زمانے جاہلیت میں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جب جنگ ختم ہو جاتی تو دشمن کی فوج کے جو لوگ مر جاتے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کرتے ان کو کاٹتے ان کو پیٹتے اس کو کہتے مسئلہ کرنا مین فے لام ہے مسئلہ تو حضرت معاویہ سے محمد بن عبی بکر نے کہا کہ تم نے مجھے اس چیز سے ڈڑایا کہ میری لاش کا مسئلہ کر دیا جائے گا میرے مرنے کے بعد تو مجھے خوف دلاتے ہو گویا تم مجھ پر بہت مہربان ہو میری عارض تو یہ ہے کہ میں تم پر لشکر کشی کروں تم پر فوج کشی کروں تم پر حملہ کروں اور تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دوں اگرچہ تمہاری کتنی ہی امداد کیوں نہ کی جائے اور خواہ تمام دنیا میں تمہاری حکومت کیوں نہ ہو میری عمر کی قسم کتنے ظالم اشخاص ہیں لوگ ہیں جن کی تم نے مدد کی اور کتنے مومن ہیں جنہیں تم نے قتل کیا ہے اور جن کا تم نے مسئلہ کیا ہے اور اللہ ہی کے پاس تم بھی لوٹ کر جاؤگی اور یہ لوگ بھی لوٹ کر جائیں گے اور تمام کام اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جائیں گے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور جو کچھ تم کہتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے والسلام تو بڑا اوپن بڑا واضح خط لکھا کہ تم مجھے نصیحت کرتے ہو یعنی دوسروں کو نصیحت خود اما فصیحت اور اپنے تین ہی دیکھ لے کہ تم نے کیا کیا ہے بارال محمد بن ابی بکر نے عمر ابن عاص کو بھی خط لکھا اس میں لکھا کہ اے عمر ابن عاص تم نے اپنے خط میں جو کچھ لکھا ہے میں نے اسے خوب سمجھ لیا ہے تو اپنے خیال میں یہ برا سمجھتا ہے کہ تیرے ہاتھوں مجھے ایک زخم بھی لگے کیونکہ انہوں نے لکھا تھا نا میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں تیرا ایک ناخن بھی ٹوٹیں تو انہوں نے کہا تُو یہ خیال کرتا ہے اپنے ذہن میں یہ برا سمجھتا ہے کہ تیرے ہاتھوں مجھے ایک زخم بھی نہ لگے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو باطل پرست ہے تیرا یہ کہنا کہ تُو میرے نصیحت کرنے والا ہے میرا خیرخواہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تُو میرا خیرخواہ ہے کہ نہیں پر میں تجھ سکینہ رکھتا ہوں تیرا یہ قول کہ اہلِ مصر نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور میری اتباع پر شرمندہ ہے تو دراصل ایسے لوگ تیرے اور شیطانِ رجیم کی دوست ہیں ہمیں اللہ کافی ہے اور ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں جو عرشِ عظیم کا پروردگار ہے یہ خط پڑھ کر عمر ابن عاص لشکر لے کر آگے بڑھے اور انہوں نے مصر پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو محمد بن عبی بکر نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو خدبہ دیا جس میں اللہ کی حمد و سنہ بیان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پھیجا پھر کہا کہ اے مسلمانوں اور اے مومنوں وہ قوم جو ہر حرمت کو توڑتی رہتی اور لوگوں کو گمراہی میں ڈالتی رہتی ہے اور فتنے کی آگ بھڑکاتی رہتی ہے اور زبردستی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اس نے لوگوں میں تمہاری دشمنی پیدا کر دی ہے اور تمہارے مقابلے پر لشکر بھی لے کر آئے ہیں اے اللہ کے بندوں جو شخص مغفرت اور جنت کا طلبگار ہے تو وہ فوراں ان لوگوں کے مقابلے پر نکلے والا اللہ کی رحمے ان سے جہاد کرے تم فوراں گنانا بن بشر کے ساتھ ان کے مقابلے پر جاؤ اللہ تم پر رحم کرے بشر بن کنانا جو ہیں یا بعض کہتے ہیں کہ کنانا بن بشر بارال وہ دو ہزار آدمیوں کو لے کر جنگ کے لیے نکلے اور محمد بن ابی بکر بھی دو ہزار کا لشکر لے کر عمر ابن عاز کے خلاف نکلے تو عمر ابن عاز جو ہے وہ کنانا کے مقابلے پر آئے اور کنانا محمد بن ابی بکر کے مقدمت الجیش پر معمور تھے یعنی بالکل فرنٹ لائن تھے عمر ابن عاز کنانا کی طرف بڑے جب کنانا کے لشکر کے قریب پہنچے تو عمر ابن عاز نے اپنی لشکر کو بہت سے دستوں پر تقسیم کر دیا گروپس میں تقسیم کر دیا یہ آپ کو سمجھنے عام زبان میں ریجومنٹز بنا دی اور کنانا کے مقابلے میں ایک کے بعد ایک دستہ روانہ کرنا شروع کیا شامیوں کا جو دستہ بھی کنانا کے سامنے آتا کنانا اس پر سخت حملہ کرتا کہ اسے پیچھے دھکیل دیتا عمر ابن عاز تک پہنچا دیتا عمر ابن عاز نے جب یہ صورتحال دیکھی تو معاویہ بن خدیج السکونی کو بلائے معاویہ بن خدیج اپنا لشکر لے کر آیا جو کسرت کے باعث سیاہ آندھی کی طرح معلوم ہوتا تھا انہوں نے کنانا اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا اور شامیوں نے بھی ہر جانب سے ان پر حملہ شروع کر دیا جب کنانا نے یہ دیکھا کہ وہ اور اس کے ساتھی مکمل طور پر دشمن کے نرگے میں آ چکے ہیں اس ہر طرف سے گھر چکے ہیں تو گھوڑے سے نیچے اتر آیا اس کے ساتھیوں نے بھی گھوڑے چھوڑ دیا کنانا اس وقت یہ آیت پڑھ رہا تھا کسی جان میں یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے اور پھر آیت کا باقی ٹکڑا کہ وہ بھی وقت معینہ پر اور جو شخص دنیا کا عجر چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا عجر دیتے ہیں وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْلَنْخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا اور جو آخرت کا طلبگار ہو اس کو آخرت میں سے دیتے ہیں وَسَنَجْزِ شَاکِرِينَ اور ہم شکر گزاروں کو اچھا بذلہ دیتے ہیں یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوا آگے بڑھا وہ بہت دیر تک مخالفوں سے جنگ کرتا رہا حتی ماتا یہاں تک کہ مر گیا جب کنانہ مارا گیا تو عمر ابن عاص لشکر لے کر محمد بن عبی بکر کی طرف بڑھے لیکن محمد کے ساتھیوں کو کنانہ کے قتل کی خبر ملی تو سب جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور محمد کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے تھوڑے سے لوگ رہ گئے جب محمد بن عبی بکر نے عمر کو سامنے سے آتے دیکھا تو میدان سے بھاگی اور شہر کی گلیوں میں جان بچانے کے لیے بھاگتے رہے حتیٰ کہ ایک گلی کے نکڑ ایک ٹوٹا ہوا مکان نظر آیا اس میں جا کر چھپ گئے اور عمر ابن عاص فستات شہر میں داخل ہو گئے معامی بن خدیج نے چاروں طرف محمد بن عبی بکر کو تلاش کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ بازاروں میں کچھ لوگوں کے بعد سے گزرے اور ان سے سوال کیا تمہارے سامنے سے کوئی ایسا شخص گزرا ہے جسے تم برا سمجھتے ہو ان میں سے ایک شخص نے جواب دیا نہیں خدا کی قسم یہاں سے تو کوئی شخص نہیں گزرا مگر ہا اس ویرانیے میں اندر گیا تھا میں نے اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا دیکھا اس پر ابن خدیج نے کہا پروردگار کعبہ کی قسم یہ وہی شخص ہے کہ سب لوگ اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے اور اس ٹوٹے ہوئے مکان میں پہنچ گئے اور وہاں سے محمد بن عبی بکر کو پکڑ کر باہر لے کے آگئے وہاں پیاس سے وہ مر رہے تھے یہ لوگ اسے پکڑ کر فستات لے کر آ گئے معاویہ بن خدیج نے چاروں طرف محمد کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تو اب چونکہ یہ پکڑا گیا اتنی تلاش کے بعد تو جب عبد الرحمن بن عبی بکر نے اپنے بھائی کو گرفتار دیکھا تو وہ بھاگ کر عمر ابن عاس کے پاس پہنچے عمر اس وقت لشکر میں تھے حضرت عبد الرحمن نے عمر سے کہا کہ کیا میرا بھائی اسی طرح بندہ ہوا قتل کر دیا جائے گا تم معاویہ بن خدیج کے پاس دس آدمی بھیج کر اس کے قتل سے سے روک دو عمر ابن عاس نے فوراً آدمی بھیجا کہ محمد بن عبی بکر کو میرے پاس لے کر آو معاویہ نے جواب میں کہلائی معاویہ بن خدیج نے جواب میں کہلوایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کنانا کو تو قتل کر دو اور میں محمد بن عبی بکر کو قتل نہ کرو کیا تمہارے منکر ان سے بہتر ہیں یا تمہارے لئے صحیفوں میں برات لکھ کر بھیج دی گئی ہے محمد بن عبی بکر نے لوگوں سے کہا بھئی مجھے پانی پلا دو معاویہ بن خدیج نے جواب دی اللہ تعالی مجھے کبھی ایک قطرہ پانی نہ پلائے اگر میں تجھے پانی پلاوں تو نے عثمان کو پانی پینے سے روک دیا تھا اور تم نے عثمان کو روزے کی حالت میں جبکہ ان کا خون حرام تشہید کیا اللہ نے انہیں مہر لگا ہوا سونٹ کا پانی پلایا خدا کی قسم اے ابن عبی بکر میں تجھے ضرور قتل کروں گا تجھے اللہ کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کی پیپ پلائے محمد بن عبی بکر نے جواب دیا اے جلاحن یہودیہ کے بچے تیری عارض ہرگز پوری نہ ہوگی یہ تو اللہ عزوجل کے ہاتھ میں ہیں وہ اپنے دوستوں کو پانی پلائے گا اور اپنے دشمنوں کو پیاسا مارے گا مثلا تو اور تجھ جیسے جو لوگ ہیں اور جو عثمان سے محبت کرتے ہیں وہ خدا کی قسم اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تم سے میں یہ بات نہ سنتا مغویہ بن خدیج نے محمد بن عبی بکر سے کہا کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہوں میں تجھے گدے کی کھال میں سیوں گا پھر اسے آگ میں جلاوں گا محمد بن عبی بکر نے جواب دیا اگر تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو ہمیشہ سے اللہ کے دوستوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا آیا ہے اور مجھے امید ہے کہ جو آگ تو مجھ پر جلائے گا اللہ اسے میرے لئے تھنڈی کر دے گا اور اسے سلامتی کا ذریعہ بنا دے گا کیسا کہ اس نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو تھنڈا کر دیا تھا اور اس آگ کو تجھ پر اور تیرے دوستوں پر اسی طرح دھہکا دے گا جیسا کہ نمرود اور اس کے ساتھیوں پر دھہکا دی تھی اللہ تجھے بھی آگ میں جلائے گا اللہ تجھے بھی آگ میں جلائے گا اور تیرے ساتھیوں کو بھی آگ میں جلائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اتنے سخت الفاظ اتنے سخت الفاظ جب سنتے ہیں نا ہم پڑھتے ہیں مورخین نے لکھے ہیں امام طبری نے بھی جمع کیے ہیں اور کئی کتب میں آئے ہیں دل دکھتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں کس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ ایک دوسرے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اللہ اعلم بالصواب بہرحال یہ کلام پورا پڑھنے کی میں جسارت نہیں کر سکتا محمد بن ابی بکر کے جو مو کے الفاظ تھے بہت سخت تھے بس اس کلام کو یہیں پر روکتا ہوں آپ کو بس ایک خلاصتاً بات بتا دی ہے کہ بہت سخت آپس میں بیان بازی ہوئی باتیں ہوئیں بہرحال معابیہ بن خدیج نے کہا کہ میں تجھے عثمان کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں محمد بن ابی بکر نے جواب دیا تیرہ عثمان سے کیا تعلق ہے عثمان نے ظلم پر عمل کیا اور قرآن کے حکم کو پسے پشٹ ڈال دیا خالقی اللہ کا حکم تھا اور جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے معاظ اللہ اللہم معاظ اللہ معاظ اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ باتیں کسی کی زبان سے انسان سوچ نہیں سکتا لیکن بہرحال اس طرح کے مقالمیں آپس میں پیش آئے جب یہ بات معابیہ بن خدیج نے سنی تو اس کو غصہ آ گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کوئی انگستاخی کرے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہے معاظ اللہ کہ وہ فاسق ہیں اور پھر محمد بن ابی بکر نے کہا ہم نے اسے اس جرم کی سزا دی ہے اور اسے اس جرم میں قتل کیا ہے اور تجھ جیسے لوگ جو اس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں اس کے قتل کے گناہ سے پاک رکھے گا اور اس کے گناہ میں اس کا شریک ہوگا اور تیرا انجام بھی اللہ وہی کرے گا جو عثمان کا عاظ اللہ عاظ اللہ عاظ اللہ حضرت عثمان نزی اللہ تعالی عنہ تو بے شک شہید ہوئے تھے لیکن سخت مقالمہ ہے پڑھتے ہوئے زبان لڑکھناتی ہے اور جسم کے اوپر جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے بہرحال جب محمد بن ابی بکر یہ بات کہ چکا تو ذر معاویہ بن خدیچ کو غصہ آ گیا اس نے آگے بڑھ کر محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا پھر اسے گدھے کی کھال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا جب حضرت عائشہ کو محمد بن ابی بکر کی قتل کی خبر ملی تو انہیں اس کا بہت افسوس ہوا اور اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمر ابن عاس کے لئے بددعا کر دی محمد بن ابی بکر کے قتل کے بعد حضرت عائشہ نے ان کی ولاد کو اپنے پاس رکھا اس طرح قاسم بن محمد بن ابی بکر نے ان کے ہاں یعنی کے بی بی عائشہ کے ہاں پرورش بائی کیونکہ محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں اور قاسم بن محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ ان کے بھانجے ہیں تو بہرحال بھائی ہے اس کی موت پر بہن کو تو دکھ ہوتا ہے اور جو بھائی کو قتل کر دے پھر اس کے لئے بہن کوئی اچھے الفاظ تو استعمال نہیں کرے گی اسی زمن میں امام واقدی ایک روایت لاتے ہیں اور وہ روایت کو جس طرح ہے کہ عمر بن عاص چار ہزار کا لشکر لے کر جس میں ابو العور اسلمی اور معاویہ بن خدیج بھی شامل تھے مسنہ میں ان کا دشمن سے آمنہ سامنا ہوا سخت جنگ ہوئی اور کنانہ بن بشر بن عطاب یہ مارا گیا جیسا کہ میں نے آپ سے ڈیٹیل ڈسکس کی امام واقدی نے ڈیٹیل نہیں ڈسکس کی پچھلی روایت میں کافی تفصیلات ہیں اس کے بعد امام واقدی لکھتے ہیں کہ جب محمد بن عبی بکر کے ساتھ کوئی جنگ کرنے والا باقی نہ رہا پھر وہ اس کی ڈیٹیل نہیں لکھتے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور ابن مسروخ کی پہاڑی کے قریب پناہ تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو ٹوٹا پھوٹا مکان تھا وہ ایک پہاڑی کے پاس تھا اس کا نام تھا ابن مسروخ کی پہاڑی اچھا معاویہ بن خدیج کو اس کا پتا چل گیا اب پتا کیسے چلا اس کی تفصیلات پچھلی روایت میں میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں امام واقدی نہیں کرتے اس لئے امام واقدی والی روایت میں آپ سے بعد میں ذکر کر رہا ہوں بہرحال معاویہ بن خدیج کو اس کا پتا چل گیا معاویہ بن خدیج نے محمد بن عبی بکر کو جا کر گھیر لیا محمد بن عبی بکر اس سے جنگ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اس سے جنگ کی اور اس سے لڑے اور لڑتے لڑتے مارے گئے تو امام واقدی کہتے ہیں کہ یہ تمام تفصیلات جو پچھلی روایت میں آئی ہیں اس کو امام واقدی نے نہیں نقل کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبی بکر دشمن کے ہاتھ پکڑے نہیں گئے بلکہ لڑتے لڑتے مارے گئے تو ایک اختلاف آتا ہے دونوں روایتوں میں اس لیے میں نے دونوں روایتیں آپ کے سامنے جبا کر دی جب محمد بن عبی بکر اور کنانا بن بشر قتل کر دیے گئے تو عمر بن عاص نے معاویہ بن عبی صفیان کو خط لکھا کہ ہم نے محمد بن عبی بکر اور کنانا بن بشر ان سے ملے ان کے ساتھ اہل مصر کے کئی بڑے لشکر تھے ہم نے انہیں کتاب اللہ کے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے ہماری دعوت قبول نہیں کی وہ گمراہی میں مبتلا رہے ہم نے ان سے جہاد کیا اللہ نے ان کے مقابلے پر ہماری بدد کی اللہ نے ان کے چہروں اور پشتوں پر مارا ہم نے ان کے بازو توڑ دیے اللہ نے محمد بن عبی بکر کنانا بن بشر اور اس کے قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو قتل فرما دیا اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں السلام علیکہ اسی سال محمد بن عبی حزیفہ بن عطبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس یہ قتل کیے گئے لیکن سیرت نگاروں کا اس میں اختلاف ہے کہ اس کے قتل کا واقعہ کب پیش آیا امام واقعی کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ 36 ہجری میں پیش آیا اس کی قتل کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ اور عمر ابن عاص مصر کی جانب گئے تو محمد بن عبی حزیفہ نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا یہ دونوں عین شمس پر جا کر ٹھہر گئے عین شمس ایک مقام ہے اور مصر میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن یہ محمد بن عبی حزیفہ محمد بن عبی بکر نہیں ہے محمد بن عبی حزیفہ یہ اے اور آدمی ہے تو محمد بن عبی حزیفہ ان کے راستے میں ایک رکاوٹ بنے انہوں نے محمد بن عبی حزیفہ کے خلاف ایک چال چلی اور ان سے کہا کہ تم ایک ہزار آدمی لے کر آؤ اور عریش کے مقام پر پہنچو تو انہوں نے اپنی جگہ کسی اور کو مصر کا حاکم بنایا جس کے اندر ابھی سلط کا نام سامنے آتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے تاکہ وہ عریش کے مقام پر پہنچے تو حکم ابن سلط کو انہوں نے حاکم بنایا اور پھر جب وہاں پہنچے تو وہاں پر عمر ابن عاص نے انہیں دھوکہ دیا اور گھیر لیا اور ان کے اوپر جو ہے حملہ کیا اور مجبوراً محمد تیس آدمیوں کے ساتھ باہر آیا اور خود کو ان کے ہاتھوں میں سوپ دیا ان لوگ انہیں نے پکڑ کر قتل کر دیا اور یہ واقعہ قیس ابن سعدی کے مصر پہنچنے سے پہلے کا ہے یعنی قیس ابن سعد جو ہے نا قیس ابن سعد ابن عبادہ یہ مصر جب پہنچے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد پھر ان کو معذول کیا گیا پھر ان کی جگہ جو ہے محمد بن ابی بکر کو بھیجا گیا تو یہ محمد بن ابی بکر کے مصر آنے سے دو سال پہلے کا واقعہ یہ جو ہے بعض مورخین محمد بن ابی حزیفہ کا قتل اس زمن میں بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ مارے گئے تو پھر اس کے بعد حضرت علی نے قیس کو وہاں کا امیر پنا دیا حشام ابن محمد الکلبی جو ہے اس میں ایک القال پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب محمد بن ابی بکر قتل کر دیا گیا اور عمر ابن عاص نے مصر میں داخل ہو کر اس پر غلبہ حاصل کر لیا تو محمد بن ابی حزیفہ کو اس وقت گرفتار کیا گیا یعنی 38 حجری میں 36 حجری کی واقعہ نہیں ہے تو ان کے قتل میں اختلاف ہیں بہرحال جو عمر ابن عاص مصر میں داخل ہوئے اس پر حملہ کیا غلبہ حاصل کیا محمد بن ابی حزیفہ کو پکڑا گرفتار کیا حشام بن محمد کا خیال یہ ہے کہ جب عمر اور ان کا لشکر مصر میں داخل ہو چکے تو محمد بن ابی حزیفہ کی گرفتاری عمل میں آئے اور ان لوگوں نے اسے گرفتار کر کے حضرت معاویہ کے پاس بھیج دیا اس وقت وہ فرستین میں مقیم تھے انہوں نے اسے خیت قانے میں بند کر دیا کچھ مدد تک یہ خیت قانے میں بند رہا پھر خیت قانے سے چھوٹ کر بھاگ گیا محمد بن ابی حزیفہ جو ہے چونکہ ابیر معاویہ کا ماموزاد بھائی تھا امیر معاویہ نے دیکھا کہ لوگوں کو اس کا فراغ برا معلوم ہوا تو انہوں نے یہ دیکھ کر شامیوں سے فرمایا کہ اسے تلاش کرے اسے کون تلاش کرے حشام کہتا ہے اور امیر معاویہ دل سے چاہتے تھے کہ وہ بچ کر نکل جائے بارال بنو خسم کے ایک شخص میں جس کا نام عبداللہ بن عمر بن ظلام تھا اور جو بہت بہدر آدمی تھا اور حضرت عثمان کے حامیوں میں سے تھا اس نے کہا کہ میں اسے تلاش کر کے لاؤں گا اور وہ محمد بن ابی حزیفہ کی تلاش میں چلا گیا اور حوران کے علاقے بلقا میں اسے پکڑ لیا وہاں ایک غار میں بچھپا ہوا تھا اچانک کچھ گدے اس غار میں گھسے اور غار میں بارش سے بچنے کے لیے گھسے تھے گدوں نے جب غار میں آدمی دیکھا تو گھبرا کر باہر نکل آئے غار کے قریب جو کاشتکار کھڑے ہوئے تھے وہ آپ اس میں بولے کہ غار سے گدوں کا گھبرا کر بھاگنا بہت تعجب کی بات ہے وہ اصل معاملے کا پتہ چلانے کے لیے غار میں داخل ہوئے تو اس میں ایک آدمی کو پہ بیٹھا دیکھا اسے وہ باہر لے کے آگئے اتفاقا اسی وقت عبداللہ بن عمر بن ظلام بھی وہاں پہنچا اور اس نے ان لوگوں سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا تو پتہ جلا کہ یہ محمد بن ابی حزیفہ ہے اور اس کا خلیہ بھی بیان کیا تو وہی خلیہ نکلا بہرحال اس طرح عبداللہ غار میں داخل ہوا اور محمد بن ابی حزیفہ کو وہاں سے باہر کھینچ کر لیا اور اس نے یہ بہتر نہیں سمجھا کہ محمد بن ابی حزیفہ کو معابیہ کے پاس لے جایا جائے اور وہ اسے چھوڑ دیں اس لیے اس نے وہیں ان کی گردن مار دی تو یہ دو الگ الگ روایات محمد بن ابی حزیفہ کے سلسلے میں ہمارے سامنے آتی ہیں کتابوں میں نقل ہیں اس لیے اس کو ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے بھی پیش کر دیا اچھا اسی طرح ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن فقیم یہ عبداللہ ابن فقیم جو ہے یہ عارس ابن کعب کا چاچا تھا اور اسے محمد بن ابی بکر نے حضرت علی کے پاس مدد لینے کے لیے بھیجا تھا جس وقت اسے بھیجا گیا مصر کے امیر محمد تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو خدبہ دینے کا ارادہ کیا اور منادیوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو جمع کریں جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت علی نے اولاً اللہ کی حمد و سلام بیان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا پھر فرمایا یہ محمد بن ابی بکر اور تمہارے مصری بھائیوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں ان لوگوں کی جانب ابن النابغہ لشکر لے کر چلا ہے یعنی ابن النابغہ جو ہے یہ عمر ابن عاص کو کہتے تھے کہ بارہ وہ لشکر لے کر چلا ہے یہ ابن النابغہ اللہ کا دشمن ہے اور اس شخص کا دوست ہے جو اللہ سے دشمنی رکھتا ہے کہیں گمراہ اپنے باطل پر اور کہیں شیطان کے راہ پر چلنے والے تمہارے اس حق پر ہونے کے باوجود تم سے زیادہ مجتمع اور متحد ثابت نہ ہو انہوں نے تم سے جنگ کی ابتدا کیا تمہارے بھائی جہاد میں مجھول ہیں تم بہت جلد ان کی حمایت اور مدد کے لیے پہنچو اے اللہ کے بندو مصر کا علاقہ شام سے زیادہ بڑا ہے وہاں کی آمدنی بھی زیادہ ہے وہاں کے باشندے بھی بہتر ہیں کہیں تم مصر میں مغلوب نہ ہو جانا کیونکہ مصر کا تمہارے ہاتھوں میں باقی رہنا تمہاری عزت اور تمہاری عزت اور تمہارے دشمن کی زلت کا سبب ہے تم فوراں جرعہ پہنچ جاؤ جو ہیرہ اور کوفہ کے درمیان ہے اور تم سب علی الصبع مجھ سے جرعہ میں ملو انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگلے روز این صبح کوفے سے نکلے اور سورج نکلنے کے وقت جرعہ پہنچ گئے زوال کے بعد تک وہاں مقیم رہے اور اپنے شیعوں کا اپنے حامیوں کا شیعان علی کا انتظار کرتے رہے لیکن ان میں سے ایک شخص بھی وہاں نہیں پہنچا جبکہ حضرت علی کے لشکر میں خاص کوفیوں کی تعداد سکسٹی تھری ترسٹھ ہزار تھی اور دیگر جگہوں کے لوگ اس کے علاوہ تھے مجبوراً حضرت علی کررم اللہ وجہ اکیلے واپس آ گئے تو یہ شیعان علی کی بزدلی سامنے آئی تو یہ ان کا ایک اور دھوکہ سامنے آیا جس کو میں نے سیرت امام حسین میں ذکر کیا تھا آپ سے اور ہر درس میں پھر اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے پوچھا تھا اس وقت کہ آخر عراقیوں نے کوفیوں نے ایسے کیا دھوکے کیے تھے حضرت علی کی تلیعے اور حضرت حسن کی طرف حضرت علی کے ساتھ اور حضرت حسن کے ساتھ جس کی طرف سیرت امام حسین میں اشارہ تھا کہ اب آہستہ آہستہ وہ کھول رہا ہوں تو یہ ایک اور دھوکہ تھا کیونکی بزدلی تھی کہ حضرت علی نے ان کو بلایا اور وہ نہیں آئے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد پھر انہیں حضرت حسین کے ساتھ دھوکہ کیا پھر حضرت حسین پر رونے والے بھی یہی دھوکے باز تھے اس لیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک دفعہ حج پر تشریف لے گئے حضرت حسین کے شہادت کے بعد تو ایک عراقی حج کرنے آیا اس نے ایک مسئلہ پوچھا کہ مکھی جو ہوتی ہے اس کو حالت احرام میں مارنا جائز ہے یا نہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب پتا چلا کہ سوال پوچھنے والا عراقی ہے تو اس سے کہا اور جو آس پاس لوگ تھے ان سے کہا کہ اہل العراق یسعلون الذباب یہ اہل عراق جو ہے نا عراق کے رہنے والے یہ مکھیوں کے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں لیکن ان بدبختوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے پاس نواسہ رسول آیا اس کو انہوں نے قتل کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایسے لوگ ہیں کہ آج تو مچھروں اور مکھیوں کے مسئلے پوچھتے ہیں لیکن ان کی بدبختی کا عالم یہ ہے کہ جب نواسہ رسول ان کے پاس آیا ابن و بنت رسول اللہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے جب ان کے پاس ابن و بنت رسول اللہ یعنی حضور کی بیٹی کا بیٹا جب آیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا یہ کون لوگ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو بہرحال جب شام ہوئی تو حضرت علی نے شرفہ اور روسہ کو بلایا جب یہ لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے تو حضرت علی غمگین بھی تھے پریشان بھی تھے انہوں نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا جس نے میرے لئے کام مقدر فرمایا اور میرے لئے میرے یہ فعل کو مقدر کیا اے ایسی جماعت جسے جب میں حکم دوں وہ اطاعت نہ کرے اور جب میں پکاروں تو وہ جواب نہ دے مجھے خدا نے آزمائش میں ڈالا ہے تمہارے غیر کا باپ نہ ہو آخر تم اپنی صبر سے کسی شیئے کے منتظر ہو اور اپنے حق پر ہونے کے باوجود کیوں بھاگتے پھرتے ہو اس دنیا میں تمہارے لئے موت اور ذلت اس وقت ہے جبکہ تم باطل پر ہو خدا کی قسم اگر موت آ جائے گی اور وہ ایک نہ ایک روز ضرور آنی ہے تو مجھ میں اور تم میں خود تفریق پیدا کر دے گی حالانکہ میں اس وقت تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں کتنے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں کینا نہیں اللہ 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 کچھ تو بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا دین بھی تمہیں جما نہیں کر سکتا کیا حمیت بھی تمہیں نہیں ابھار سکتی حالانکہ تم یہ سن رہے ہو کہ تمہارا دشمن تمہارے شہروں میں گھسایا ہے اس نے تمہارے بھائیوں پر غارتگری شروع کر دی ہے کیا یہ تعجب خیز بات نہیں کہ معاویہ ظالموں اور سرکشوں کو دعوت دیتا ہے اور یہ سرکش اور ظالم اس کی ایک بات پر جبع ہوتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں اور سال میں دو تین مرتبہ بلکہ جتنی بار وہ چاہتا ہے اس کی آواز پر لبیک کہہ کر میدان میں نکل آتے ہیں اورے تم ہو میں تمہیں پکارتا ہوں مدد کے لیے بلاتا ہوں تم سب سمجھدار لوگ ہو اور بقیہ لوگ تمہارے پیچھے چلنے والے اور تمہاری بخشیشوں پر گزار اوقات کرنے والے ہیں لیکن تم میری آواز سن کر میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہو میری نافرمانی کرتے ہو مجھ سے اختلاف کرتے ہو آخر کیا وجہ ہے تو مالک بن قعب الحمدانی الارجی نے کھڑے ہو کر ارس کیا کہ یا امیر الحمینین آپ لوگوں کو تیار کیجئے کیونکہ دلہن کے چلے جانے کے بعد عطر کی کوئی ضرورت نہیں میں نے اسی قسم کے دن کے لیے اپنے آپ کو زخیرہ بنا کر رکھا تھا اور عجر بغیر تکلیف کے حاصل نہیں ہوتا اس کے بعد اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو اپنے امام کا حکم مانو اور اس کی دعوت پر چلو اے امیر المومنین میں مصر جاؤں گا مالک بن قعب یہ کہنے لگا پھر مالک بن قعب مصر جانے کے ارادے سے نکلا اور حضرت علی بھی اسے رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے حضرت علی نے لوگوں پر نظر ڈالی تو دو ہزار کے قریب آدمی جانے کے ارادے سے جمع ہوئے تھے وہ انہیں لے کر چلا ابھی قعب پانچ میل گیا ہوگا کہ مصر سے حضرت علی کے پاس حجاج بن غزیہ البخاری الانصاری آیا اور اسی وقت عبد الرحمن بن شعیب الفزاری بھی آیا یہ فزاری شام میں حضرت علی کا جاسوس تھا اور انصاری محمد بن ابی بکر کے ساتھیوں میں سے تھا کون انصاری جس کا پہلے ذکر کیا حجاج بن غزیہ البخاری الانصاری وہ ادھر حضرت وہ ادھر محمد بن ابی بکر کے ساتھیوں میں سے تھا اور ادھر عبد الرحمن بن شعیب الفزاری جو ہے وہ حضرت علی کے جاسوسوں میں سے تھا جو شام میں تھے تو بہرحال انساری نے مصر میں جو حالات دیکھے تھے وہ بیان کی اور محمد بن ابی بکر کے قتل کے واقعہ بھی بیان کیا اور فزاری نے بیان کیا کہ اس کے شام سے چلنے سے قبل عمر بن عاص کی جانب سے پی در پی خوش خبریاں آئی تھی اور محمد بن ابی بکر کے قتل کی خبر بھی آئی تھی حتیٰ کہ اس کے قتل کا ممبر پر اعلان کیا گیا فزاری نے بیان کیا کہ امیر المومنین میں نے کسی قوم کو آج تک اتنا خوش نہیں دیکھا جتنی محمد بن ابی بکر کے قتل سے شامیوں کو خوشی ملی ہے وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے حضرت علی نے فرمایا ہمیں اس کے قتل کا اتنا ہی غم ہے جتنی شامیوں کو اس کے قتل کی خوشی ہے بلکہ اس سے بھی کئی گناہ زیادہ حضرت علی نے عبد الرحمن بن شرح الشبامی کو مالک من کعب کے پاس بھیجا کہ وہ راستے سے اب واپس آ جائیں کیونکہ اب مصر جانے کی کوئی حاجت نہیں حضرت علی کو محمد بن ابی بکر کے قتل کا اتنا غم تھا کہ اس کے آثار ان کے چہرے پر نمائی تھے محمد بن ابی بکر کے قتل پر حضرت علی نے لوگوں کو خطبہ دیا اللہ کی حمد و سنا بیان کی اور اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور اس کے بعد کہا کہ خبردار مصر کو فاجروں اور ظالموں نے چھین لیا ہے جو اللہ کی راستے لوگوں کو روکتے اور اسلام میں خدا کی نافرمانی کر کے ٹیڑی چال چلتے ہیں خبردار محمد بن ابی بکر اس پر خدا رحم کرے اسے شہید کر دیا گیا ہے ہم اس کے قتل پر اللہ سے ثواب کی امیدوار ہیں خدا کی قسم اگر میں یہ جانتا کہ کون شخص قدا کا منتظر ہے کون جزا کے لیے عمل کرتا ہے کون فاجر کی طرح بغض رکھتا ہے اور کون مومن کی ہدایت کو پسند کرتا ہے تو اگر مجھے ان امور کا علم ہوتا تو میں اپنے آپ کو اپنی غلطیوں پر کبھی ملامت نہ کرتا میں تو ایک خبردار انسان کی طرح جنگ کو بہتر خیال کرتا ہوں اور ایک کام کا اقدام کرتا ہوں تمہیں چیخ چیخ کر پکارتا ہوں اور ایک مدد طلب کرنے والے کی طرح گھبرا کر مدد کے لیے تمہیں آواز بھی دیتا ہوں لیکن تم میری کوئی بات نہیں سنتے میری اطاعت نہیں کرتے اور تم عجیب قوم ہو میں تم بربھروسہ کرتا ہوں اور تم آگے سے بھروسوں کو توڑ دیتے ہو بارحال حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بڑی تفصیل سے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے شیعان علی سے ایک بیزاری اور ناامیدی کا اظہار کیا اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ ممبر سے نیچے اتر آئے اس کے بعد حضرت علی نے عبداللہ ابن عباس کے نام خط تحریر فرمایا وہ اس وقت بسرے میں تھے خط میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی بندے امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب کی جانب سے عبداللہ ابن عباس کے نام سلام علیک میں اولاً آپ کے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں اس کے بعد مصر فتح ہو گیا ہے اور محمد بن عبی بکر شہید کر دیے گئے ہیں ہم اللہ کے پاس سے اس کے عجر کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اپنے لئے نیک عجر کا ذخیرہ خیال کرتے ہیں میں نے ابتدا ہی میں لوگوں کو عمادہ کیا تھا اور یہ واقعہ پیش آنے سے قبل ہی لوگوں کو اس کی امداد کا حکم دیا تھا میں نے چھپ چھپ کر اور اعلانیہ ہر طرح انہیں مدد کی دعوت دی ابتدا میں بھی اور بعد میں بھی ان میں سے بعض لوگ تو مجبور ہو کر اور جنگ کے لئے نکلے اور بعض جھوٹ اور دھوکہ دہی کے لئے اور بہت سے اپنی حالت پر پہلے کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں میرا تو اللہ سے یہی سوال ہے کہ وہ مجھے کسی طرح ان لوگوں سے چھٹکارہ دے دے اور ان سے علیہدگی کا کوئی ذریعہ پیدا فرما دے اور مجھے ان سے چھٹکارہ دے کر جلد آرام دے خدا کی قسم اگر میری آرزو نہ ہوتی کہ میں دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوں تو میں یہ پسند کرتا کہ ایسی لوگوں کے ساتھ ایک دن بھی نہ گزاروں اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں خیر اور ہدایت اور تقوی پر قائم رکھے یقیناً وہ ہر شئے پر قادر ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے اس خط کا جواب تحریر کیا اور اس میں لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب کی طرف عبداللہ بن عباس کی طرف سے یا امیر المؤمنین آپ پر سلام اللہ کی رحمت اور اس کی برکات آپ پر نازل ہوں جس میں آپ نے مصر کی فتح ہونے اور محمد بن عبی بکر کی ہلاکت کی خبر دی ہے تو ہر حال میں اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اللہ محمد بن عبی بکر پر رحم کرے اور یا امیر المؤمنین آپ کو اس کا عجر دے آپ نے اللہ سے جو یہ دعا مانگی کہ آپ کے لئے وہ آپ کی اس رائیت سے چھٹکارے کا کوئی ذریعہ پیدا فرما دے جس رائیت کی آزمائش میں آپ مبتلا ہیں اور فرشتوں کے ذریعے جلد از جلد آپ کی امداد کر کے کہ آپ کو عزت بخشے تو اللہ آپ کے ساتھ ایسا ضرور کرے گا اور وہ آپ کو عزت دے گا اور آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا آپ کے دشمنوں کو زلیل کرے گا یا امیر المؤمنین میرا مشورہ یہ ہے کہ لوگوں کی عادت ہے کہ بساوقات وہ سست بن جاتے ہیں اور پھر خود بخود خوش ہو جاتے ہیں آپ یا امیر المؤمنین ان کے ساتھ نرمی کیجئے ان کے ساتھ سلوک بھی اچھا کیجئے ان پر احسانات کیجئے اور ان کے مقابلے میں اللہ سے بدد طلب کیجئے اللہ ہر مہم میں آپ کی کفایت فرمائے گا ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ محمد بن ابی بکر پر رحم کرے وہ ایک نوجوان لڑکا تھا خدا کی قسم کاش میں مصر پر حاشم ابن عدبہ المرقال کو امیر بنا دیتا خدا کی قسم اگر میں اسے مصر کا امیر بنا دیتا تو وہ عمر ابن عاص اور اس کی فاجر مددگاروں کے لیے میدان خالی نہ چھوڑتا وہ اگر قتل بھی ہوتا تو اس حالت میں قتل ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی وہ محمد بن ابی بکر کی طرح بلعخوم بہائے قتل نہ ہو جاتا اللہ محمد بن ابی بکر پر رحم کرے اس نے اپنی کوشش تو بہت کی لیکن جو اس کی تقدیر میں لکھا تھا وہ پورا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس قول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ محمد بن ابی بکر لڑتے ہوئے نہیں مارے گئے بلکہ محمد بن ابی بکر کو پکڑ کر قتل کیا گیا بہرحال یہاں پر آج کا درس اختتام بزیر ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم بسرے میں حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے خلاف جو سازش کی گئی اس کو ذکر کریں گے وما علینا اللہ البلاء